اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا أَنْكُمُ الرِّجْسَى اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَّحِرَكُمْ تَتْحِرَا اللہم سوال على محمد وآل محمد وعجل فرجہم وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ بے شرک سب طاقت کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے صرف خدا کے پاس سبحان اللہ اور خدا اپنی طاقت میں سے ہم سب کو طاقت عطا کرتا ہے ہے نا تو بچوں جلدی سے دعا امام سمانہ دعا امام سمانہ امت وقت کے لئے امام کے لئے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسر سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی ہازہ ساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقائداں وناسراں ودلیلاں وعائنا حتی تسکنہو ارزکا توعا وتمتیوہو فیہا تبیلا برحمتکا یار ہم الرحیم اللہم اسم اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فراج ہوں مجمعین انشاءاللہ بچوں کیسے آپ امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے دوست کی گھر چلیں زارہ کے ماں ادنان کے وہاں تو چلتے ہیں سٹوری ٹائم میں سٹوری ٹائم نک 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 ہاں زارہ زارہ آئیے ان دی کچن آپ کیا کر لیے آہ زارہ آپ آپ پرتد دوری ہیں اور ادنان ادنان ہور لکھا رہے دونوں اچھے بچے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ہم زارہ ووٹ ہیپن ہم بچوں پتے کیا ہوا ہم زارہ کی ماما کی تبیت بلکل ٹھیک نہیں ہے ہاں انہوں نے داکٹر سے در میڈیسنز لیوی تھی اور وہ دوا کھا کر لیٹی بھی تھی لیکن زارہ اور اس ادنان جو ہے اپنی ماما کی کتنی ہیلپ کر رہے ہیں کیوں کیا ہوا تو بچوں ہوا یہ تھا کہ زارہ اور ادنان جب سکول سے واپس آئے تا دیکھا ماما بچاروں نے کھانا بھی بنایا تھا چیزیں بھی رگائی میدھی ٹیبل بھی سیت تھا لیکن ماما بیٹ پہ جا کے لیٹی میدھی زارہ جلدی سے ماما کے پاس کئی ہوگا ماما ماما کے طبیعت کیسی ہے تو ماما نے کہا زارہ جن میں طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے مگر میں نے کھانا بنا دیا ہے آپ بھی کھانا کھاؤ اور ادنام کو بھی کھلا دینا ٹھیک ہے بیٹا جب وہ خار ہو رہا ہے تو اس لئے میں لیتی نہیں ہو اچھا ماما ماما نہیں مجھے آپ کے پاس سے نہیں جانا یہ نہیں زارہ آپ جاؤ کھانا کھاؤ بیٹا لیکن اپنے ہاتھ پہلے دھونا ہاتھ دھونا اور ہاتھ دھو کے کھانا کھانا اور بسم اللہ پڑھنا بلکل نہ بھولنا زارہ آپ بھی اور ادنام بھی نہیں نہیں ماما ہم لوگ بسم اللہ پڑھیں گے میں ابھی آتی ہوں آپ کے پاس اور زارہ ادنام کو لیکی گئی لوگوں نے اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ دھونے کے بعد بسم اللہ پڑھیں ٹھیک پہ ماما نے کھانا لگایا تھا دونوں نے خدا کا نام لے کے کھانا شروع کیا اور کھانا فنش کیا فنش کرنے کے بعد زارہ جب ماما کے پاس آئی نا تو ماما کو نیند آگئی تھی ماما سو رہی تھی زارہ نے کہا ماما کی طبیت بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے بخار بھی ہوا تھا اور ہماری جو ہیلپر باجی ہیں وہ بھی نہیں آرہی ہیں وہ بھی کئی چھٹی پہ گئی ہیں کیا کرو کیا کرو اس کے یاد آیا سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کیا ہے وبالوالدین احسا نا ہاں مجھے مز نے بتایا تھا وبالوالدین احسا نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہترین سلوک کرو اپنے دونوں پیرنٹس کے ساتھ بہترین سلوک کرو سورہ بقرہ میں خدا کہتا ہے میں کیسے کیسے کیا کروں چلدی سے میں کچن میں چاہتی ہوں ماما کیا ہیلپ کرتی ہوں جسرہ چلدی سے کچن نے گئی دیکھا اچھا بردن رکھے ہوئے ہیں دونے والے جاری ماما نے رکھے ہوں گے بھگو کے کہ وہ دھوئیں گی ادنام جلدی سے ہور نکالو جلدی سے ہور نکالو اور تمام جو وہاں پہ آپ نے رات کو چپس کھائے تھے اور سارا آپ نے چپس کا تھوڑا 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 گن گرائیا تھا وہ جلدی سے جا کر ساف کرو اور ادنام تمہارے گاریاں بھی ساری وہ ساری اپنی کار زمان کرو اور اس کو بکٹ میں ڈالو ہور سے سارا ساف کرو میں ساری ممی کے جشنس کلین کرتی ہوں ادنام کہلو اچھا زارا باجی وہ کاریاں بھی مجھے ہی اٹھانی ہے ہاں تم نہیں اٹھانی ہے چلتی سے اٹھاؤ بکٹ میں ڈالو ادنام نے کہا اچھا زارا باجی یہ ہور کیسے لگاتے ہیں ادنام اس کو کنیکٹ کرو بچھلی کے ساتھ اور پس اس کو لگاؤ یہ آسانی سے لگ جاتا ہے مشکل نہیں ہوگی تمہیں اچھا زارا باجی زارا باجی تھوڑا سا دفکل نہیں ہے نو وابل والدینی احسانہ وابل والدینی احسانہ خدا قرآن نے کہتا ہے سورہ بقرآن میں ادنام اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہترین سلوک کرو ماما اس وقت بالکل انول ہے اور ماما اسی سے خوش ہوں گی وابل والدینی احسانہ ادنام وابل والدینی احسانہ زارا باجی میں اس کو سب کلین کر دوں گا میں اپنی ماما کے لئے سارے اپنے ٹوئیز پر اٹھا لوں گا اور اپنی ماما کے لئے سارا کاپٹ پر ساف کر دوں گا گود بائی زارا خوش ہو گئی اور چھلی سے کچن میں گئی اچھے 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 پارے 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 شہر شارہ برطن ماما کے دھوکے جو ہے سب کلین کر دیا سارے کاؤنٹر ساف کر دی سارا کھانا جو پچھا تو اس کو فرنچ میں لگا دیا اب اس نے کہا ہممم اب سب کلین ہو گیا اب جب وہ گئی تو ادنان جو تھا پتے کیا کر رہا تھا اس نے سارا ہور لگا کے اپنے ٹوئیز بکٹ میں ڈال کے اپنے بابا کا لیپٹوپ بھی لے کیا آیا تھا اس کو بھی جگہ پہ رکھا تھا بابا کی سارے وائرز بھی لے کیا آیا تھا ان کو بھی جگہ پہ لگا چارے چارجر سب چیزیں ایچ ان ایوریتنگ موبائل سب چیزیں سٹ کر کے اس نے رکھی تھی کہ ادنان یہ بھی سب آپ نے کیا ہے ہاں وابل والدینی ایسا نا میں نے ماما کے لیے سب کلین کیا میں اپنے بابا کے لیے بھی ہر چیز ان کی سٹ کر کے رکھوں گا زارہ باجی وابل والدینی ایسا نا کہا ہاں تھینکیو ادنان ہم نے کچن بھی صاف کر دیا ہم نے لاؤنچ بھی صاف کر دیا ہم نے بابا کے لیے چیزیں سٹ کر دیں ییس تاکہ بابا آپ جب اٹھیں گے بابا کی بھی ہر چیز بلکل سٹ ہوگی وابل والدینی ایسا جی بچوں دیکھا آپ نے مجھے پتہ آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہوں گے جب کبھی امی کی ابو کی طبیعت ڈاؤن ہوتی ہوگی تو آپ ضرور اپنے امی ابو کے ہیلپ کرتے ہوں گے قرآن مجید میں بار بار ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے پیرنس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں ہاں کیونکہ ہمارے پیرنس ہمارے لئے بہت کچھ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں ہم اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے لیکن ہمارے چھتے چھتی 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 جو ہیلپ ہوتی ہے نا وہ ان کو بہت ہیپی کر دیتی ہے اور واقعی ان کی ہیلپی ہوتی ہے اور وہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ میاں کی بات ہم مانتے ہیں وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ہر چیز سے اپنے پیرنس کو ہمیشہ خوش رکھیں کیونکہ وہ خوش رہیں گے تو اللہ خوش رہے گا ہماری روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے پیرنس نون مسلمز بھی ہیں تو بھی ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے پیرنس کا ریلیجن ایک طرف آپ کا ان کے ساتھ بہیوئر دوسری طرف اپنے والدین کے ساتھ بہترین رویہ رکھنا ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلمز ہو ہاں ان کا خیال ویسے ہی رکھنا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تو پیارے بچوں زارہ نے یہ بات سیکھی اور ادنان کو سکھائی اور ادنان نے تو زبردست آج کاؤں کر دیا ماما کو بھی خوش کیا اور بابا کو بھی خوش کیا ہے نا پیارے بچوں تو ہم چلتے ہیں گربلا کے میدان میں جہاں پر بھی ایک بہت پیارا بچہ ہے یس ایک بہت پیارا بوئ ہے جو اپنی ماما سے اپنے بابا سے اپنے چچا سے سب سے بہت پیار کرتا ہے اس کے بابا اس دنیا میں نہیں ہے وہ بھی ایک امام بابا کا بیٹا ہے بابا دنیا میں نہیں ہے لیکن چچا پہ جان قربان کرنے کے لیے امام وقت پہ جان قربان کرنے کے لیے وہ بوئی ہمیشہ تیار رہ رہا ہے وہ کون ہے وہ ہے حضرت قاسم حضرت قاسم بچوں آج محرم کی ساتھ تاریخ ہو گئی ہے نا آج کا دن بہت سید دی ہے بہت سید دی ہے اتنا سید دی ہے کہ شہد شہد دل کو کسی طرح قرار نہیں آتا ایسا اداس دن ہے آج کا تکلیف دے دن ہے آج کا کیوں؟ کیونکہ آج وہ فرس دی تھا جب امام حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا ساتھ محرم آج کے دن امام حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا کسی کیمپ میں پانی نہیں تھا کسی کیمپ میں پانی نہیں تھا ہر جگہ سے بچوں آواز آ رہی تھی الاتش الاتش یعنی ممہ پیاس لگ رہی ہے ممہ پیاس لگ رہی ہے اور وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی وہ ریگستان تھا عراق کا وہ بہت گرمی تھی بہت گرمی تھی دن بھی اتنے گرم تھے راتیں بھی اتنی گرم تھی دشمن آس پاس تھا جنگ کا خطرہ تھا اپنے پیاروں کو کھو دینے کا خطرہ تھا سب کے بابا سب کے بھائی سب کے بچے ان سے دور ہونے والے تھے عجیب محل تھا ساتھ محرم وہ دن تھا بچوں جب امام حسین کی کیمپ سے پانی ختم ہو گیا تھا بچوں ہم ذکر کر رہے تھے حضرت قاسم کا جو کہ کس کے بیٹے تھے امام بابا کے امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم حضرت قاسم جب چھوٹے تھے ان کے بابا جب اس دنیا سے جانے والے تھے امام حسن تو انہیں کہا تھا ان کی ماما سے فروا قاسم کو بلا دیجئے حضرت قاسم آئے بی بی حضرت قاسم تو امام حسن نے ان کے بازو پہ ایک تعویز نوٹ سے بان دیا اور کہا قاسم جب آپ بہت کسی مشکل میں آئے تو اس کو کھولیے گا ورنہ اب تو بازو میں بندھا رہن دیجئے گا قاسم اپنے بابا کی بات ہمیشہ ماننے والے قاسم وہ تعویز قاسم کے بازو پہ ہمیشہ بندھا رہا کربلا آئے قاسم اپنی ماما بی بی فروا کے ساتھ کربلا آئے اپنے چچائے مولا مام حسن کے ساتھ روزے آشور آیا قاسم کو اجازت نہیں مل رہی قاسم کو اجازت نہیں مل رہی مام حسن کہہ رہے ہیں تم میرے بھائی کے نشانی ہو قاسم قاسم میں آپ کو کیسے اجازت دوں قاسم کسی طرح قاسم کو قرار دیا رہا کہ میں کس طرح سے چچا سے اجازت لوں اور میں اپنے امام کے لئے لڑنے جا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دے رہے ایسے میں پریشانی کے حالم میں قاسم کو یاد آیا بابا نے کہا تھا یہ تعویز جب پریشانی ہو اس کو کھول لینا قاسم جلدی سے اس کو کھول دیں جلدی سے کھول دیں تو بابا کی ہینڈ رائنٹنگ قاسم اس کو چوم لیتے ہیں اس میں لکھاتے ہیں قاسم جان یہ خط لے جا کر میرے بھائی حسین کو دکھا دینا اور کہنا میرے بھرابا نے لکھا ہے اجازت کے لئے قاسم جلدی سے وہ لیتر لکھے جاتے ہیں چچا کو دکھاتے ہیں چچا میرے بابا کا خط چچا میرے بابا کا خط مام حسین بھائی کی تیریر کو دیکھتے ہیں اس کو چومتے ہیں اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اور قاسم اس طرح سے جنگ کے میدان میں جاتے ہیں کہ سب کو پکارتے ہیں ریٹس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں کون ہے جو میرے آگے آئے قاسم ایسی جنگ کرتے ہیں ایسی جنگ کرتے ہیں کہ عمر ابن ساتھ ارزخ کو بھیجتا ہے ارزخ کون تھا بہت خوخوار آدمی بہت خوخوار آدمی ارزخ کے چار بیٹے ایک ایک کر کے حضرت قاسم کے آگے آتے ہیں حضرت قاسم کے حضرت قاسم کو سکھانے والے کون ہیں تیر اندازی تلوار اندازی یہ سارے جنگ کے حربے کون سکھانے والا حضرت اب الفضل لباس حضرت عباس قاسم کے ساتھ جاتے ہیں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں قاسم جنگ کرتے ہیں حضرت باس قاسم کو ڈیریکشن دیے جاتے ہیں قاسم اب وار کرو قاسم اب وار کرو قاسم اب وقت ہے اب ارزخ کے بیٹے آئے حضرت باس قاسم کو بتاتے گئے بتاتے گئے قاسم اب وار کرو قاسم اب وقت ہے قاسم نے ایسی جنگ کی ایسی جنگ کی کہ وہ ارزخ کے چاروں بیٹے جہنم میں پہنچے یس ارزخ کو یقین نہ آئے ارزا خود دلوار لے کے آیا سامنے ون ٹو ون مقابلہ تھا نا ارزا خود دلوار لے کے آیا سامنے امام حسین نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیا ایسے وقت میں اے رب قاسم کی مدد کر دے ارزا خود سامنے آگے اے میرے رب قاسم کی مدد کر دے امام وقت کی دعائیں مستجاب قاسم ایسے لڑے اس خوخواہ ارزاق سے بچوں ایسے لڑے قاسم کیا ارزاق یہاں گیا ارزاق وہاں گیا ایسے لڑائی کی قاسم نے کہ عمر ابن سعید نے کہا یہ بنی حاشم کا جوان ہے یہ علی کی اولاد ہے یہ اس طرح قابو میں نہیں آئے گا گھیرا بناو قاسم کے گرد قاسم زندہ سلامت گھوڑے پر بڑا چمان قاسم جم کر رہے اور جب گھیرا بنایا گیا ایک تیر وہاں سے پھیکا ایک تلوار وہاں سے آئے اس طرح قاسم پر عمل ہوئے کہ وہ قاسم جب گھوڑے سے زمین پر آئے بچوں تو نے امام حسین کو آوازی اور کچھا چھا میری مدد کو آئے جیسے ہی امام حسین بھاگیا تلی اکبر بھاگیا ملفازل بھاگے قاسم کی مدد کے لئے اب جب وہاں کے جوانوں نے دیکھا کہ یہاں سے بھاس آ رہے ہیں علی اکبر آ رہے ہیں گھوڑے یہاں سے وہاں بھاگنا شروع ہوئے وہاں کے گھوڑے وہاں سے یہاں بھاگنا شروع ہوئے قاسم گھوڑوں کے نیچے قاسم پہمال زندہ قاسم پہمال ہو گئے بچوں زندہ قاسم پہمال ہو گئے جب باب اسے پہنچے تو ان کو حسن قاسم کہی نہ ملے اسے پہ تو نے آواز دیا اور کہا قاسم مجھے آواز تو کہا ہو ایک ٹکڑا یہاں سے بولا چچا میں آؤ ایک ٹکڑا وہاں سے بولا چچا میں آؤ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں بچوں کہ جس طرح اس نے حضرت قاسم کی قربانی قبول فرمائی ہے رب ہم سب کو وہ حمد ہے وہ طاقت ہے دے رب ہم سب کے ایمانے سے مضبوط کرتے ہیں رب کہ جب ہمارے ایمام زمان ریپیرنٹ سوچ جب وہ سامنے آئے انشاءاللہ تو ہم سب اپنے ایمام کی مدد کرنے کے لئے فوراں تیار ہوں نہ رائٹ دیکھیں نہ لفت دیکھیں جیسے ایمام زمان آواز دیں ہم بھاگتے ہو جائیں اور اپنے ایمام کی خدمت میں پہنچیں اور اپنے ایمام کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ ہم آج چلنے والی یہ کلپا